ہیلو دیر فرینڈز دیسیز لیکچر نمبر فرز چپٹر نمبر فائیو کیمیکل ری ایکشنز اور کلاس ایٹھ سائنس فیز نمبر سیکنڈ تو دیر سوڈنٹس اگر میں آپ کی بک کی بات کرلوں سائنس کی تو اس کے بیسیکلی تین فیز ہیں جو پہلا فیز ہے وہ لیونگ آرگنیزم کے مطلق ہے سیکنڈ جو ہے وہ کیمیکل ری ایکشنز کا مطلق ہوگا اور جو تیسرا ہوگا وہ آپ کا ڈیری لائف کا مطلق ہوگا جنہیں کہ الیکٹری سیٹی سرکٹس وغیرہ کا مطلق تو ڈیر سوڈنٹس لیونگ آرگنیزم کے مطلق جو فیز تھا وہ میں آپ کو کروا چکا ہوں جس میں پہلے فور چپٹرز انکلیوڈ تھے آج پانچ ماں چپٹرز سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ آپ کا سیکنڈ فیز ہے بک کا ٹھیک ہے اب جو آپ کی بک کا پہلا فیز ہے نا وہ ڈیر سوڈنٹ نیکس جب آپ نائنٹ میں جائیں گے یا اونورڈ کلاسز میں جائیں گے تو وہ جو فرسٹ فیز ہوگا وہ بیالو جی کی فارم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب سیکنڈ فیز ہے جو اب ہم سٹارٹ کرنے والے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیمیسٹری کی فارم کے اندر اور جو تیسرا فیز ہوگا وہ آپ کو فیزکس کی بک کی فارم کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کی نیکسٹ کلاسز کے اندر تو ابھی سے ہی آپ اپنی بیسکس سٹرونگ کیجئے اور میں بہت ہی بیسک اور سب سے چھوٹا لیول ہے وہاں سے سٹارٹ کریں گے اور ہم اونورڈ چلتے جائیں گے ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے جو چیپٹر کا نیم ہے چیپٹر کا نیم بھی کیمیکل ریاکشن ہے اور جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ بھی کیمیکل ریاکشن ہی ہے اب ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیمیکل ریاکشن کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند ایک چیزیں ریوائز کروا ہاتھ ہوں جو لاسٹ آپ پچھلی کچھ کلاسز میں پڑھ چکے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس میں آپ کو اصل میں ریوائز کروانا چاہ رہا ہوں ایلیمنٹس اور کمپاؤنٹس کے بارے میں ڈیر سٹوڈنٹ اگر میں اکسیجن ہائیڈروجن کاربن کی بات کرتا ہوں ہوئی ہے نائیڈروجن کی بات کرتا ہوں تھی یہ تمام کی تمام soladoreس ہیں جو آپ شون ہے وہ اپنی خود کی پراپٹس کرے گا جو ہائیڈروجن ہوگا وہ peripheral lane کو پروپٹس کرے گا وہ آکسیجن کی پراپٹی شو نہیں کرے گا اسی طرح سہ کر انپاپنی پراپٹی شو کرے گا لیکن ہجھ پینڈ کیا ہوتا ہے جب Panther ہمجھ جایانگzہ وہ کیا بنا دیں گےR� kicking بنا دیں گے اس کا بانڈو کا اندر اب کی دیں گے اب ادر پر آئیڈروجن کی ایسا نہ تو ہائیڈرجن کے پراپٹی شہور ہو رہی ہیں نہ ہی اوکسیجن کی البتہ یہاں پر ہوا کچھ ایسے ہے کہ ہائیڈرجن اور اوکسیجن جب ملے ان کے ملنے سے ایک نئے کمپاؤنڈ بن گیا اس کا نام کیا بن گیا آقر تو اب جوجی ایسا ہونے والی ہیں وہ کس کی ہوں گی وہ واٹری ہوں گی وہ ہائیڈرجن کو نہیں ہوں گی وہ اوکسیجن کی بھی نہیں ہوں گی ولی جن کے واٹر کے جو elements آپس میں ملتے ہیں تو elements کی properties کیا ہو جاتی ہیں چینج ہو جاتی ہیں دیکھیں آپ کو سامنے ایک simple سی example میں نے دی آپ کو کہ water کی میں نے example دی کہ water کی properties change ہو گئی لیکن وہ بنا کس سے hydrogen اور oxygen سے hydrogen کی properties اور ہیں oxygen کی کچھ اور خصوصیات ہیں لیکن ان دونوں کو ملنے سے جب water بنا اس کی خصوصیات کچھ اور ہے تو یہ چیزیں ہیں آپ کے پاس elements اور compounds کے متعلق آگئے اب ہم اگر chemical reaction کی بات کرتے ہیں دیکھیں chemical reaction chemical دو چیزیں آ رہی ہیں یہاں پر ایک تو chemical state آ رہی ہے دوسری آ رہی ہیں dear student chemical properties اگر میں آپ سے simple الفاظ میں کہوں اگر میرے پاس ہے پانی water اگر میں water کو water کا جو temperature ہے پانی کا جو temperature ہے وہ کم کر دیتا ہوں یعنی کہ zero سے بھی نیچے minus ملے جاتا ہوں تو کیا ہوگا جو water ہوگا وہ کس میں change ہو جائے گا آئیس کے اندر برف کے اندر change ہو گیا اگر میں temperature water کا لے کے جاتا ہوں hundred degrees celsius پر سو ڈگری درجہ رہت پر تو کیا ہوگا جو water ہوگا وہ وائل ہونے کے بعد وہ بھاپ میں change ہو جائے گا ویپرز میں change ہو جائے گا اب کیا ہوا اب ویپرز کو اگر میں ویپرز کا temperature کم کرتا ہوں وہ ویپرز دوبارہ water کی فارم میں آ جائیں گے یعنی کہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دوبارہ مل رہی ہیں water سے جو ہے وہ آئیس بھی بن رہا ہے آئیس سے دوبارہ water بھی بن جائے گا یعنی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ state convert ہو رہی ہیں کبھی solid کے اندر کبھی liquid کے اندر اور کبھی gas کے اندر right state کیا ہو رہی ہے convert ہو رہی ہے water کے جو state ہے وہ کیا ہو رہی ہے convert ہو رہی ہے یعنی کہ water کے جو physical properties ہوتے ہیں physical properties کا مطلب ہوتا ہے dear students physical state اور physical state آپ جانتے ہیں تین طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوگا ڈیر solid دوسری ہوتی ہیں liquids اور تیسری جو state ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ڈیر سورن ڈیٹھا گیس تو جیسا کہ میں نے آپ کو water کے example دی وہ دیکھے کبھی solid کبھی liquid اور کبھی gas میں change ہو رہا ہے یعنی کہ اس کی physical properties change ہو رہی ہیں لیکن اس کی جو chemical property ہے وہ change نہیں ہو رہی یاد رہے اس کی physical properties change ہو رہے ہیں لیکن اس کی کیمیکل پراپٹی چینج نہیں ہو رہی اس کے بارک سے میں آپ کو سیکنڈ اگر میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ لکڑی جلا دیں لکڑی کو آگ لگائیں گے پانچ منٹ کے بعد جل گئی کیا آپ لکڑی کے جلنے کے بعد ہمیں کوئلے ملیں گے کول مل جائے گا کوئلہ جس کو بولتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو راک ملے گی ٹھیک ہے اب اگر آپ کے پاس کول آگیا ہے کوئلے آگئے ہیں لکڑی کے جلنے کے بعد تو اگر میں آپ کو کہتا ہوں جی مجھے کوئلے سے دوبارہ لکڑی بنا کر دیں is it possible to make it it's never possible کیوں because وہاں پر ڈیر سٹوڈنٹ اس کی فیزیکل سٹیٹ چینج ہوئی ہے لیکن اگر میں آپ کو برف سے کہتا ہوں برف سے پانی بنا دیں بن جائے گے بالکل بنیں گی آئیس سے وارٹر بن سکتا ہے اگر میں آپ کو کہتا ہوں وارٹر سے مجھے ویپرز بنا دیں بنا دیں گے آپ لیکن اس کے بارک سے اگر میں آپ کو کہتا ہوں جی مجھے وہ جو لکڑی ہے اس کے جلنے کے بعد جو کوئلہ بنا ہے کوئلہ سے دوبارہ مجھے لکڑی چاہیے کیا آپ ایسا کر پائیں گے you can do it آپ نہیں کر سکتے because وہاں پر جو ہے وہاں پر chemical properties change ہو گئی ہیں وہاں پر physical properties change ہونے کے ساتھ chemical properties change ہو گئے تو chemical reactions کو ہم جب بھی define کریں گے ہم کہیں گے chemical reactions کے دوران ہمیشہ جو chemical properties ہو جائیں گی وہ کیا ہو جائیں گی change ہو جائیں گی تو dear student یہاں پر جب element سے compound بن رہے تھے یاد رہے جب element سے compound بن رہے تھے تو یہاں پر بھی chemical properties change ہوئی تھی یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا oxygen کی property کوئی اور ہے hydrogen کی property کچھ اور ہے جیسے کہ جو oxygen ہے hydrogen ہے ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں لیکن ان دونوں کو ملنے سے جب water بنا ہے تو water کی اپنی خصوصیات ہے اس کی خصوصیات نہ تو hydrogen سے میچ کرتی ہے نہ تو oxygen سے میچ کرتی ہے البتہ وہ ان دونوں کے ملنے سے بنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو physical condition ہے جو physical state ہے وہ change ہوئی physical state کی وجہ سے یعنی کہ اس کی جو physical properties کیا ہوگیں change ہوگیں جب بھی کسی چیز کی physical properties change ہوتی ہم اس کو کیا نام دیں گے chemical reaction اس کا مطلب ہے یہ کس کے نتیجے میں بنے ہیں they are formed by the result of the chemical reaction is it clear البتہ آپ دیکھیں اس کے chemical reaction میں chemical properties تو change ہوئی ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کی physical property بھی change ہوگی کیسے oxygen اور hydrogen gas تھے لیکن water liquid ہے اس کی physical state change ہوگی physical properties change ہوگی نا تو physical reaction کے دوران physical properties کے ساتھ chemical properties بھی change ہوگی تو ہم next ورہ چلتے ہیں اب ہم اس کو ایک proper definition کی فار میں لے کے آتے ہیں chemical reaction کو لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑی سی ایک اور چیز میں آپ کو clear کروانا چاہوں گا دیکھیں chemical تو آپ سمجھ گئے کہ chemical properties change ہونے والی ہیں وہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے reaction اب پہلا لفظ میں آپ کو clear کروانا چکا ہوں اب دوسرا لفظ clear کریں اندرہ دوسرا لفظ ہے ڈی ایسٹوڈنٹ ڈی ایکشن اب میں آپ کو ان لفظوں کو تھوڑا سا ڈیوائیڈ کرتے تھا ہوں دیکھیں لفظ آگیا ری دوسرا آگیا لفظ ایکٹ ری ایکٹ یعنی کہ ری کا مطلب ہو گئے دوبارہ ایکٹ کا مطلب ملنے والے تو ٹوٹل لفظ ہے reaction reaction کا مطلب یہاں پر کوئی چیزیں مل رہے ہیں react کر رہی ہیں آپس میں react react کا مطلب آپس میں مل رہی ہیں اب وہ چیزیں جو reaction میں آپس میں ملتی ہیں the substances تو reaction تو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ دو لفظ آگے ایک تو ڈی ایسٹوڈنٹ آپ یاد رکھیں گے یہاں پر بات ہو رہی ہے ری کی اور دوسری یہاں پر بات ہو رہی ہے ایکٹ کی یعنی کہ کوئی چیز آپس میں ری کا مطلب دوبارہ ایک کا مطلب مل رہی ہیں اب وہ چیزیں جو chemical reaction کا دوران آپس میں ملتی ہیں ہم ان کو نام دیتے ہیں reactants کا reactants what is reactants آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے ڈیر سورنس آپ اس کو ڈیفائن کریں گے the substances that combines substances that combines جو ملیں گی کب ملیں گی that combines during chemical reaction دیکھیں آپ کے سامنے میں ڈیفینیشنز بنا رہا ہوں تو آپ بھی یہ سب کچھ سمجھیں اور خود سے بنائیں ٹھیک ہے کریٹیونس لے کیا ہے تو سبسٹانسز وہ سبسٹانسز جو آپس میں ملیں گی ایک chemical reaction کے دوران انہیں کے نام دے دیں گے reactants کا نام دے دیں گے میں example کی طرف آتا ہوں تھوڑا دیر میں تو اس کے بعد ڈیر سوڈنٹ جب reactants آپس میں ملتے ہیں chemical reactions کے نتیجے میں تو اس کے نتیجے میں جو چیز بنیں گے اس کو product کا نام دیتے ہیں example آپ کے سامنے ہیں ادھر آجیں ذرا ڈیر سوڈنٹ یہاں پر دیکھیں ہائیڈروجن اور اکسیجن کے ملے ملے تھے آپس میں یہاں پر کیا چیز مل رہی تھی ہائیڈروجن اور آکسیجن کیا ہو رہے تھے آپس میں مل رہے تھی ہائیڈروجن اور اکسیجن کے ملنے سے ایک چیز بن رہی تھی وہ کیا تھی وہ تھی آپ کے پاس water تو right یہاں پر ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک chemical reaction اور ایک chemical reaction کے نتیجے میں جو چیز آپ کے پاس ملیں گی اب یہاں پر دیکھیں کیا چیز آپ کے پاس مل رہی ہے آپ کے پاس ڈیر سٹوڈنٹ وارٹر اور اکسیجن آپس میں مل رہے ہیں تو اس کو ہم کیا نام دیں گے دیز آر نون ایز ری ایکٹنٹس اور ری ایکٹنٹس کے ملنے کے بعد جو چیز بنے گی یہ وارٹر بن رہا ہے اس کو آپ نام دے دیں گے پروڈاکٹ کیا نام دیں گے پروڈاکٹ کا تو کوئی بھی کیمیکل ری ایکشن ہے جہاں پر لفظ ری ایکشن آجے آپ نے دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پر کوئی چیزیں ری ایکٹ کریں گے اور ری ایکٹنٹس کے نتیجے میں کوئی چیز بنیں گے جس کو آپ کیا نام دیں گے پروڈاکٹ تو میں نے کہا ری ایکشن کے نتیجے میں جو چیزیں بننے والی ہیں اس کا نام کیا پروڈاکٹ یعنی کہ چلیں اس کو ڈیفائن کروائیں اب سبسٹانسیز ڈیڈ فارمز جو بنیں گی ان آ کیمیکل ری ایکشن جو کیمیکل ری ایکشن کے دوران بنتی ہیں ان کو کہیں گے پروڈاکٹ کا نام دیں گے ایکزامپل ڈیئر سٹوڈنٹ آپ کے سامنے میں نے یہاں پر لکھتی اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا مزید اور اس کو کیمیکل ری ایکشن کو ذرا کمپلیٹلی ڈیفائن کرتے ہیں ایک پراپر وی کے اندر ڈیر سٹوڈنٹ میں دو طرح سے ڈیفائن کر سکتا ہوں اب دونوں میتھرڈ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا میتھرڈ میرے پاس یہ ہے کہ میں کہوں گا کیمیکل ری ایکشن ایک ایسا پروسس ہوگا جس میں کیا ہونے والا جس میں جو کیمیکل پروپرٹیز ہیں ڈیٹ ایس گوئنگ تو بی چینج ڈیس ڈیس ڈیفینیشن نمبر فرس ڈی کیمیکل ری ایکشن سیکنڈ کیا ہے سیکنڈ میں میں کہوں گا کیمیکل ری ایکشن ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں ری ایکٹرینٹس پروڈاکس میں چینج ہو جائیں گے تو آپ کو جو اچھی لگے آپ وہ لکھ لیں تو میں آپ کو یہاں پر دونوں کروا جاتا ہوں یعنی کہ فرس میں نے کہا ایک ایسا پروسس in which process in which chemical properties چلیں ہم اس کو کمبائن کر کے ایک کمپریہنسی سے بناتے ہیں in which chemical properties of substances کسی بھی جو چیز ہے اشیا ہے اس کی کیا ہو جائیں گے چینج ہو جائیں گے ڈ اور دیکھیں ڈ ری ایکٹرینٹس چینج ان ٹو کس میں چینج ہو جائیں گے ری ایکٹرینٹس پروڈاکس کے اندر تو یہ آپ کے پاس آگئیں ایک کمپریہنسیو سی ڈیفینیشن آف کیمیکل ریاکشن اب ہم چلتے ہیں اس کی اگزامپل کی طرف ڈیر سوڈینٹ میں سیمپل سی اگزامپل لوں گا ایک ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کوئلے کی لکڑی کی لے لیتے ہیں اور دوسری جو اگزامپل ہے وہ ہم لیں گے نیچرل گیس کی اب نیچرل گیس یا کوئلے کی اگزامپل لے لیں پہلے اب نیچرل گیس کے اگر بات کرتا ہوں تو جو گیس ہوتی ہے نا ڈیر سوڈینٹ اس نیچرل گیس کے اندر نائنٹی فائی پرسنٹ جو چیز پائی جاتی ہے نا وہ ہوتی ہے میتھین وہ کیا ہوگی میتھین میتھین اور میتھین کا کیمیکل فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا کیمیکل فارمولا ہوتا ہے سی ایچ فور تو گھروں میں جو آپ کے گیس آ رہی ہے نا جس کو ہم سوئی گیس بولتے ہیں تو اس کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے ایٹی فائی پرسنٹ جو گیس جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوگی وہ ہوگی آپ کے پاس میتھین ہوتی ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جب ہم میتھین کو جلاتے ہیں جب آپ گیس کو جلاتے ہیں کھانا وغیرہ پکانے کے لیے تو اس وقت کون سا کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ہم کوئلے کو جلاتے ہیں کوئلے کو جلانے سے بھی کون سا کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے کوئل برننگ سے ٹھیک ہے تو ڈیر سورنٹس چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ریاکشن اور فرسٹ ریاکشن ہے ہمارے پاس ریاکشن آف کول چلیے دیکھیں میرا ڈیر سوڈنٹس اگر میں کوئلے کی بات کر لے تو نا کوئل کوئی کوئلہ بولتے ہیں اگر کوئلے کی بات کریں تو کوئلہ آپ کو کس کلر میں دکھائی جاتا ہے بلیک کلر کے اندر اب اگر ہم اس کو observe کریں تو سائنٹس بتاتے ہیں کہ جو کوئلہ ہوتا ہے اس کے اندر it is a pure form of carbon کوئلے کے اندر کیا ہوتی ہے سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوگی کاربن لیکن نیچرل گیس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کیا چیز ہے مثین تو کوئلے کے اندر بیسکلی کیا ہوتی ہے کاربن ہوتی ہے اب ہوگا کچھ یوں کہ جب آپ کوئلے کو جلاتے ہو کوئلے کو جلایا کوئلے کو جلانے سے کیا ہوا کہ کاربن موجود تھی کوئلے کے اندر کوئلے کو جلایا تو کوئلے نے کیا جو ہوا ہے نا ہماری ہوا ہوا سے اس میں اکسیجن لے لے اب اکسیجن ملی اکسیجن کہا سے آ رہی ہے اکسیجن آ رہی ہے ہوا سے and why کوئلے کے اندر کیا کوئلے کے اندر Ideοςingen کاربن ڈائی ایکسائڈ ہے سوڑی کاربن کا کیا رکھیا کہ کاربن ہے فiğiکلے جو کاربن ہے وہ ہوا کے اندر موجود اکسیجن کے ساتھ ملے گی اور اکسیجن کے ساتھ ملے کے وہ کیا بنا دے گھی کاربن ڈائی ایکسائیڈ بنا دے گی یعنی کہ گیس بنا دے گی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئلے کے جلنے سے گیس پروڈیوس ہوگی اب وہ گیس کون سے پروڈیوس ہو رہی ہے وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ پروڈیوس ہو رہی ہے تو اب یہاں پر دیکھیں ڈیر سوڈنٹ جو کوئلہ تھا اس کی فیزیکل پروپٹیز چینج ہو رہی ہیں کیسے چینج ہو رہی ہیں کیونکہ دیکھیں پہلا جو کوئلہ تھا وہ صرف کاربن کے اوپر مشتمل تھا اب کیا ہوا جب آپ نے اسے جلایا جلانے کے بعد کیا ہوا وہ جو کاربن تھا کوئلے کے اندر وہ کاربن اکسیجن کے ساتھ مل گیا اور وہ ملنے کے بعد ایک نئی چیز بنا رہا ہے اور جو نئی چیز یہاں پر بن رہی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ دیر سوڈنٹ آپ کے پاس کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے جو کہ کلرلیس گیس ہے جو ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ کے آئی ہیں اور اس کی کوئی فریگننٹ کوئی خوشبو وغیرہ کوئی سمیل بھی نہیں ہوتی اور بہت پویزنس گیس ہے تو دیکھیں درہا یہاں پر دو چیزیں آپ اس میں ملی ہیں اور ان کے ملنے سے ایک نئی چیز بنی ہے اور جو نئی چیز بن گئی ہے آپ کے پاس اس کی جو پراپٹیس ہوں گی کاربن ڈائی اکسائیڈ کی وہ نہ تو اکسیجن سے میچ کریں گی نہ ہی کاربن سے میچ کریں گی تو ہنس ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہاں پر جو کیمیکل ریاکشن ہے وہ ہوا ہے اور کیمیکل ریاکشن کے نتیجے میں کاربن اور اکسیجن کیا ہوں گے آپ خود بتائیں مجھے یہ کیا ہوں گے ری ایکٹنٹ ہوں گے بکاس یہ آپ اس میں مل رہے ہیں اور ری ایکٹنٹ کے نتیجے میں جو چیز بنے گی اس کو کیا نام دے دیں گے these are known as a product is it clear if you have any sort of question till right now تو آپ پوچھ سکتے ہیں dear student اس کے پاس second جو چیز آگی وہ ہے آپ کے پاس school sorry وہ ہے آپ کے پاس dear student natural gas کی بات کرنے والے ہیں تو چلیہ درہا اس کو دیکھ لیتے ہیں natural gas کو dear student جس طرح کوئی لے کے اندر کاربن تھی نا اسی طرح سے natural gas کے اندر بھی 85% کیا ہوتی ہے 85% ہوتا ہے dear student اس کے اندر ہوتا ہے مثین کیا ہوتا ہے مثین اور مثین کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس سی ایچ فور اور کاربن کا کیا ہوتا ہے سی ہوتا ہے سی اکیلا اب دیکھیں جب آپ نے سوئی گیا سلایا ہے وہ مثین جلائی مثین کا جلنے سے کیا chemical reaction ہوا وہ جو مثین تھا نا وہ مثین ہوا میں مجود اکسیجن کے ساتھ ملے گا اور اکسیجن کے ساتھ ملکہ وہ کوئی نئی چیز بنا دے گا اب جو نئی چیز بن رہی ہے وہ آپ کے پاس کیا بنے گا dear student وہ وارٹر بن جائے گا اور ساتھ میں وہ بن جائے گا کاربن آئے اکسائیڈ بن جائے گا دیکھیں درہا یہاں پر ہم نے کیا کیا چھولے کو جلایا کھانا بنانے کے لیے تو وہ جو گیس تھی اس میں مثین تھا جب مثین کے ساتھ reaction ہوا اکسیجن کا تو جو مثین ہے وہ کس میں چینج ہو گیا وہ چینج ہو گیا وارٹر کے اندر اور ساتھ میں کس میں چینج ہو گیا کاربن ڈائی اکسائیڈ کے اندر چینج ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں درہا اگر میں آپ کو کہوں کہ جو مثین تھا اس کی پراپٹیس کچھ اپنی ہیں کیونکہ وہ سی ایچ پور ہے اکسیجن کے پراپٹی اپنی ہے لیکن اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر بن رہا ہے اس کی پراپٹیس کچھ ہو رہے ہیں تو رائٹ یہاں پر جو پراپٹیس ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں اس کا مطلب جو نیچرل گیس ہے اس میں بھی کیمیکل ریاکشن ہو ہے اور کیمیکل ریاکشن کے نتیجے ہم بولتے ہی ہیں کہ اس میں کیمیکل پراپٹیس چینج ہو جاتی ہیں تو یہاں پر بھی ڈیر سٹوڈنٹ ایک آخری چیز آپ مجھے یہ بتاتا جائیں کہ یہاں پر ریاکٹرنٹس کیا ہے اور پروڈکٹس کیا ہے تو بیسیکلی دس ایز دا شارٹ کنسیپٹ اینڈ بریف انٹروڈکشن آف دا کیمیکل ریاکشن